بولی بوڑ کے بھائی جان یعنی کی سلمان خان ان کی فلمیں کبھی بھی آتی ہیں نا باکس آفیس بھاری دیتی ہیں تو آج ہم بات کرنے والے ہیں سلمان خان کی آ رہی ہیں کافی بڑی بڑی فلم ہیں اب یہ فلمیں کونسی ہوں گے ان سب بھی بات کریں گے اسی ویڈیو میں تو چلیے شروع کر لیتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ کو اور بار کی طرح چھوٹا سائی کام کرنا ہوگا ویڈیو چلے کے لائک کیجئے کا چینل سپورٹ کرنے کے لیے سبسکرائب اور بیل آئیکن پ مت بھولئے گا دوستو تیار کر دو پریس سلمان خان کی فرسٹ فلم ہونے والی ہے بھائی جان بھائی جان ایک فیملی ایکسن ڈراما فلم ہونے والی ہے جس فلم کو ڈائیٹ کریں فراد سامجی جنو نا ہاؤس فل فور اور حال فلال مائی بچن پانڈے کو بھی ڈائریکٹ کیا تھا جس کے لیڈ رول میں آپ کو سلمان خان پوچھا ہے گڑے اور وینکٹیس جو کی بولی وڈ انڈیسٹری میں کافی دنوں وعد آ رہے ہیں جی ہاں دوستو وہیں پہ سیناج کیل بھی آپ کو اس فلم میں دکھائیں دینے والی ہیں اور یہ فلم دے کو اوفیشلی ریمیک ہونے والی ہے تمیل فلم ویرم کا جس کے لیڈ رول میں آپ کو تھالہ عجید نجر آئے تھے تو یہ اس کا اوفیشلی ریمیک ہونے والی ہے جس فلم کی سوٹنگ حال فلال میں چل رہی ہے جس فلم کو پڈیوز کر رہے ہیں خود سلمان خانی یعنی کی اسکی ایف فلم کے بینر تلے اس فلم کو بنایا جا رہا ہے جسے ریلیس کیا جائے گا 31 دسمبر 2022 میں یعنی کی اس سال کے لاسٹ میں یہ فلم آپ کو دیکھن کو ملنے والی ہے دوستو سلمان خان کی نیسٹ فلم ہونے والی ہے گوڑ فادر گوڑ فادر نے ایک پولٹیکل ایکسن تھریل فلم ہونے والی ہے جس فلم کو ڈائیٹ کر رہے ہیں موہن راجہ جس کے لیڈ رول میں آپ کو میکا سٹار چیرن جیوی سلمان خان ساتھ ساتھ نین ترہ آپ کو دکھائیں دیں گی اور یہ فلم بھی ایک اوفیشلی ریمیک ہونے والی ہے ملیہ الیمینیٹر کی فلم لوسی فر کا جو کی 2019 میں ایک بلوک بسٹر فلم رہی تھی جس کے لیڈ رول میں آپ کو موہن لال سار نجھ رہے تھے تو اس فلم کی جو سوٹنگ ہے وہ حل فلال میں چل لیے لیکن سلمان خان اپنا جو سوٹ ہے وہ پوچھے رہے کہ اسے کمپلیٹ کر چکے اور اب کر رہے ہیں وہ ایک سانگ کی سوٹنگ جی ہاں دوست آپ کو دعا ہے اس فلم کو جو بنایا جا رہا ہے کافی بڑے لیول پر بنایا جا رہا ہے کیونکہ آپ نے لوسی فر نہیں دیکھی تو آپ دیکھی گا کیا دھمہاگے دار ایکشن اور تھیل سے وہ بھری ہوئی فلم ہے تو اس کا یہ ریمیک ہے تو کافی بڑے لیول پر اس ریمیک کو بنایا جا رہا ہے جسے نا ہندی تمیل تیلگوں میں ریلیز کیا جائے گا جی ہاں دوست آپ کو تھا اس فلم کو جو پڑیوز کر رہے ہیں وہ رام چرن کر رہے ہیں یعنی کونی ڈیلا پرڈکشن کے بیندر تل اس فلم کو بنایا جا رہا ہے جسے ریلیز کیا جائے گا دو ہزار بائیس کے لاشت تک ہی بات کروں گا سلمان خان کی نیسٹ فلم جو ہونے والی ہے ٹائگر تھری ٹائگر تھری ہے کہ سپائی ایکسن تریلر فلم ہونے والی ہے جس فلم کو ڈائیٹ کریں گے منیز سرماجین اور ساروخ خان کی دوہجار سولے مائی فلم فین کو بھی ڈائریکٹ کیا تھا جس کے لیڈ رول میں آپ کو سلمان خان کیٹی نا کیا آپ اور ساتھ ساتھ عمران آسمی جیسے کلاکار دکھائیں دینے والے ہیں اور اس فلم کی کہانی وہی ہونے والی ہے جو ہر وار ہوتی ہے یعنی سلمان خان اس کے اندر آپ کو رو ایجنٹ کے رول میں نجر آئیں گے لیکن اب کی آپ کو عمران آسمی جو اس میں جبرجش ٹکر دے رہے ہیں سلمان خان کو وہ آپ کو آئی ایس آئی یعنی پاکستان کی ایک جاسوسی ایجنسی کے ایجنٹ کے رول میں آپ کو دکھائیں دینے والے وہاں ہی پہ بات کریں کیٹی نا کیپ کی تو وہ ہمیں نہیں پتا وہ کس سائیڈ ہونے والی ہے کیونکہ وہ پہلے پاکستان کی جاسوسی لیکن رہ رہے ہیں سلمان کے ساتھ اب وہ کس کا ساتھ دیں گی وہ تو فلم آنے کے بعد ہی پتا چلے گا تو آپ کو درد اس فلم کو جو پڑیوز کر رہے ہیں وہ آج اتھے چوپڑا ہی کر رہے ہیں جس فلم کو ریلیز کیا جانا ہے 21 اپریل 2023 میں جو آپ کو ہندی کے ساتھ تمیلتے لگوں میں بھی دیکھنے کو ملنے والی ہے دوستو بات کروں گا سلمان خان کی نیسٹ فلم جو ہونے والی ہے نو اینٹری ٹو جو کی کومیڈی ڈاما فلم ہونے والی ہے جس فلم کو ڈائٹ کریں گے انیز بازمی جنہوں نہ حال فلائل میں بھول بھولے یہ ٹو جیسی بلوگ برسٹر مووی کو ڈائریکٹ کیا ہے وہ اس فلم کو بھی ڈائریکشن دینے والے ہیں آپ کو داد اس فلم کے لیڈ رول میں آپ کو پھر سے سلمان خان انیل کپور اور فردین خان نجر آنے والے ہیں جیسے کی دو ہزار پانچ میں وہ ساتھ میں نجر آ رہے تھے یہ اسی کا ایک شکول ہونے والا ہے جس کے اندر آپ کو ڈبل دھماکہ دکھائیں دینے والا ہے کیونکہ ہر کوئی آپ کو اس میں ڈبل رول میں دکھائیں دے گا انیل کپور سلمان خان اور فردین خان تینوں کے تینوں ڈبل رول میں دکھائیں دینے والے ہیں اور اس فلم کے لیے انیز بازمی نے کافی ساری محنت کی ہے جی ہاں دوستو جس کے لیے وہ سلمان خان سے چار پانچ بار بات کر چکے ہیں لیکن فائنیلی اب یہ فلم اوفیشلی اناؤنس کر دی گئی سو سو کروڑ کی ہٹ دے رہا آدمی یہاں پر دوستو سر اب اس کے بعد نو انٹری میں بھی دے گا تو آپ کو داد اس فلم کی جو سوٹنگ ہے وہ جلدی یعنی کی جنوری دو ہزار تیس میں فیلور پر آنے والی ہے جس فلم کو دو ہزار تیس میں ہی ریلیس کیا جائے گا جس فلم کو پڈیوز کرنے والے ہیں سلمان خان یعنی کی اس کے فلم کے بینے تلے اس فلم کو بنایا جائے گا جسے دو ہزار تیس میں آپ دیکھ پاؤ گے بات کروں سلمان خان کی نیسٹ فلم جو ہونے والی ہے پوون پتر بھائی جان جسے آپ بجرنگی بھائی جان ٹو بھی کہہ سکتے ہو جو کی ایک سوشل ڈراما فلم ہونے والی ہے جس فلم کو ڈائیٹ کریں گے کبیر خان جنہوں نے پہلی والی فلم کو ڈائیٹ کیا تھا جی ہاں دوستو آپ کو دادے اس کے لیڈ رول میں آپ کو سلمان خان اور کرینے کپور خان دوار سے دکھائیں دینے والے اور اس فلم کی کہانی کافی الگ ہونے والی ہے پہلی فلم سے اور آپ تو جانتے ہو بجرنگی بھائی جان جو کی سلمان خان کی لائف کی ونہو دا بیسٹ مووی رہی ہے جو کی نبی کروڑ کے بجر میں بنی اور نو سو ستر کروڑ کا بیجنس کر گئی تھی ورلڈ وائٹ تو آپ سمجھ سکتے ہو فلم کتنی جاور جس تھی جی ہاں دوستو آپ کو دادے اس فلم کو جو لکھا تھا وہ کیوی ویجندر نے لکھا تھا پارٹ ٹو کو بھی کیوی ویجندر لکھ رہے تھے جو کیا پوری طریقے سے کمپلیٹ کر چکے ہیں جی ہاں دوستو اور اس فلم کا جو اناؤنسمنٹ ہے وہ سلمان خان نے ٹرپل آر کے پرموشن پہ ہی خود ہی کر دیا تھا آفیشلی طریقے سے تو اب اس کا جو پارٹ ٹو ہے اس کی رائٹنگ پوری طریقے سے کمپلیٹ ہو چکے اور اس فلم کا جو کام ہے وہ جلد ہی پری پرڈکشن میں آنے والا اور اس فلم کو جلد ہی یعنی کہ دو ہزار تیس میں سٹارٹ کر دیا جائے گا یعنی کہ یہ فلم بھی دو ہزار تیس میں فلو رو پہ آنے والی ہے جو آپ کو دو ہزار چوبیس تک دیکھنے کو ملے گی جس فلم کو پڈیوز کریں گے سلمان خان یعنی کہ اس کے فلم کے بینے تلے یہ فلم بنائی جائے گی جو آپ کو دیکھنے کو م بلوگ بسٹر مووی تھی تھی اس سمیں دو سو کروڑ کما گئی تھی یہ فلم یعنی کہ بولیوڈ نیٹریٹ کی کافی بڑی فلم یہ بن گئی تھی تو اس کے بعد تو حال فلال میں دیکھو انہوں نے ایک اور فلم دی ہے رجنی کانت کی دربار جو آپ نے ساہت دیکھی ہوگی یعنی کہ ساؤت کے اندر تو یہ فلم بناتے رہتے ہیں لیکن حال فلال میں ایک نئی فلم کا انانسمنٹ ہو چکا ہے جس کے اندر آپ کو سلمان خان کے ساتھ ساروک خان نجر آئیں گے اور اس فلم میں ساروک خان اور سلم سلمان خان کافی سالوں بعد واپس آ رہے ہیں جیسے کہ آپ نے دیکھا وہ کارن ارجن میں وہ دونوں ساتھ نجر آئے تھے اور وہ فلم بلوگ بسٹر ہی گئی تھی تو اس کے بعد آئے تھے ہم تمہارے ہیں سنم اور اس کے بعد تو کافی فلموں میں آپ نے انہیں کیمی اپیرنس ایک دوسرے کی فلموں میں دیتے دیکھائی ہوگا جیسے کہ آپ نے دیکھا کچھ کچھ ہوتا میں اور حال فلال میں جیرو فلم میں بھی آپ نے سلمان خان کو دیکھائی ہوگا ایک سانگ کے اندر تو یہ تو کرتے رہتے ہیں لیکن ایک ساتھ دونوں آئے ایک ہی فلم میں وہ کافی بڑا دھماکہ ہوتا ہے تو حال فلال میں اس فلم کا جو انانسمنٹ ہو چکا ہے جس فلم کو پڈیوز کریں گے آجتے چوپڑا یعنی کی وائی ایر ایف کے بینر تلیس فلم کو بنایا جائے گا جسے فلور پر لانا ہے دو ہجار تیس یعنی کی تین بڑی فلمیں سلمان خان کی آنے والی ہیں دو ہجار تیس میں فلور پر جو کی دو ہجار چوبیس اور دو ہجار تیس میں ہوں گی ریلیس تو یہ فلم دو ہجار چوبیس میں آپ کو دیکھ سناکشہ سنا اور ارباج خان ہی اور آپ تو جانتے ہیں اس کے تینوں پارٹ کافی زیادہ جبر جستے گئیتے لیکن حالانکہ تیسرے پارٹ میں کچھ کمی لوگوں کو لگی تھی اس کی سٹوری کو لے کے لیکن کم آئی تو تیسرے پارٹ نے بھی تاور توڑ ہی کی تو حال فلال کے اندر اس فلم کے جو ڈائٹ ہیں یعنی تکمان سو وہ اس کی سکرپٹ میں کام کر رہے ہیں جو انہوں نے خودی میڈیا کے سامنے آکے انانسمنٹ کر دیا جی ہاں دوستو آپ کو دادے اس فلم کے اندر کچھ ب ملنے والی آپ کو تھا تو اس فلم کی جو سوٹنگ ہے پہلے تو دو ہزار تیس کے لاشت تک ہی سٹارٹ کی جانی تھی بٹ اس کی جو سوٹنگ ہے وہ سلمان خان جلد سٹارٹ کرنے کی کہہ رہے ہیں تو دیکھتے ہیں بھائی سلمان خان ویسے ہی دو ہزار تیس میں تین فلم ہوگی سوٹنگ کر رہے ہیں اس کی کر پائیں گے یا نہیں تو یہ فلم بھی ساید آپ کو دو ہزار چوبیس کے لاشت یا پچیس تک ہی دیکھنے کو مل پائے گی دوستو تو اس کے لیے کافی ویٹ آپ کو کرنا ہوگا بات کریں گے سلمان خان کی نیسٹ فلم جو ہنے والی ہے سپائی یونیورس کی ایک انٹائٹل ایکسن تھریلر فلم جس کے اندر آپ کو تین بڑے سوپر اسٹارٹ نجھ رہیں گے یعنی کہ سلمان خان سارو کان ریتک روش اور آپ کو داد اس فلم کو جو لکھ رہے ہیں وہ عویت لکھ رہے ہیں آدیتیا چوپڑا کیونکہ انہی کے یہ پرڈکشن میں بنائی جانے والی ہے جس فلم کو کافی بڑے لیول پر بنائے جائے گا اور آپ تجانتے ہو حال فلال میں دیکھو آئے گی پ یہ وار ٹو اس کے بعد اس فلم کو فلور پر لائے جائے گا یعنی کہ اس فلم کے لیے آپ کو کافی لمبا چوڑا انتجار کرنا ہوگا لیکن یہ فلم جب بھی آئی تباہی مچانے والی ہے اور ان تینوں کو دیکھنے کے لیے کون کون ہیں بیتا آپ کمنٹ میں جرور یہ لکھ دیجئے گا دوستو تو آپ کو تدو اس فلم کے لیے میں تو کافی جادہ بیتا ہوں آپ ہے یا نہیں بتا دو یار بات کرو نیسٹ فلم جو ہونے والی پتھان پتھان ہے ایک سپائی ایکسن تھریل فلم ہونے والی ہے جس فلم اور ساتھ میں آپ کو کیمیو اپیرنس میں دکھائیں دینے والی ہے سلمان خان جو اس فلم کے اندر آپ کو ٹائگر کے ہی رول میں نجر آنے والی ہے یعنی کہ سپائی یونیورس کی سروعت یہاں سے ہونے والی ہے دوستو تو آپ کو داد اس فلم کو بھی وائی ایر ایف کے بینر تلے ہی بنایا جانے والا ہے جسے ریلیز کیا جائے گا پچیس جنوری دوہجار بائیس کو جو آپ کو ہندی تمیل تیلگوں میں دیکھنے کو مل جائے گی تو یہ نام کیوں پڑا کیسے پڑا اس کے لئے تھوڑا سا انتظار کیجئے اب بات کروں سلمان خان کی ایک اور فلم جو ہونے والی ہے کچھا سدیب کے ساتھ ایک انٹائٹل ڈراما فلم جس فلم کے لئے دیکھو کچھا سدیب نے کافی پہلے ہی اناؤنسمنٹ دی تھی کہ وہ سلمان خان کے لئے یہ فلم بنے رہے لیکن اس کی کوئی نئی اپریٹ نکل کے نہیں آ رہی تھی لیکن حال فلائل میں کچھا سدیب کی فلم آئی وکران ترونہ اس کے ساتھ ہی انہوں نے اس فلم کا جو اناؤنسمنٹ ہے وہ کیا جو میڈیا ہوسٹ سے بات کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ سلمان خان سر کے لئے جو میں نے فلم لکھی تھی اب وہ میں وکران ترونہ کے بعد ہی بناوں گا جس کا اوفیشلی کوئی اناؤنسمنٹ نہیں ہوا ہے ابھی تو جی ہاں دوستو جیسے ہی ہوگا ہم آپ کو اپ ڈیٹ دے دیں گے تو یہ انتظار سلمان خان کی آنے والی دس بڑی فلم ہے ان میں سے کونسی فلم کا آپ کو انتجا رکمیٹ میں جب رور بتائیں گے ملتے ہیں نیسٹ ویڈیو نیسٹ اپ ڈی دوستو